بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تحذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچرز میں تو آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے پھر حضرت نوہ علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی پوری سٹڈی کی تھی اور پھر ابراہیمی ملینیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جب ایک ہزار سال میں بہت ریگولر چلتی رہی تو اس کی پوری سٹڈیم کر چکے تھے تو وہ پیریٹ کونسا تھا ون تاؤزن بی سی تک جا کے ختم ہوا تھا اب ون تاؤزن بی سی وہ ہے کہ جو آج کل کے حساب سے آپ خود کیلکولیٹ کر لیں تین ہزار سال گزر چکے اب ہم اس سے اگلے پیریٹ میں کہ جو کہ ون تاؤزن بی سی سے تھرٹی سی ای سی ای کے مطلب وہی کہ جو آج کل کا کلینڈر چل رہا ہے یعنی ایک ہزار سال کی اب ہم سٹڈی کرنے لگیں جس کو ایکسل ایج کہتے ہیں اب یہ ایکسل ایج کیا چیز ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اب دیکھئے کہ ابھی تک کا جو بیک گراؤنڈ تھا ہمارا حضرت آدم اور ہوا علیہ وسلم سے لے کے شروع میں انسان کیسے گزرا کیا ان کی لائف سٹائل تھی کس طرح چلتے رہے پھر قدیم تہذیبیں بنی چھوٹی چھوٹی تھی کوئی زیادہ انفرمیشن نہیں ملی لیکن چلیں ہم نے جو تیسرے لیکچر میں تم نے یہ دیکھا تھا کہ چلیں کچھ فوسلز ہمیں مل گئے جیسے وادیہ سندھ میں مل گئے ہمیں ایجپٹ میں مل گئے ہیں میسوپوٹیمیا یعنی عراق کے اندر اور ہوانگو یعنی یہ ہوانگو جو ہے یہ چائنہ کا ایک کریہ ہے تو ان سب کی سٹڈیم کر چکے تھے کہ اس میں تظہر ہے کوئی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے بیسک پھر اسی دورانی یہ سپیشل ہی عراق کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیسے چلی اور کیسے دعوت چلی تو یہ میں نے یہی ارز کیا تھا کہ اس میں جو انفرمیشن ہے وہ ہمیں مذہبی بکس کے اندر خاص طور پر قرآن مجید میں اور پھر بائبل کے اندر ڈیٹیل ملتی ہم پڑ چکے ہیں اب آج ہم ایکسل ایج جو ریڈ کلر کی ہے اس میں آگئے یہ سٹڈی جب ہم کر لیں گے تو کرنے کے بعد پھر ہم قرون وستہ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو اسپیشلی میڈل ایج یعنی اب سے کچھ عرصہ پہلے یعنی حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم اس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے پیریٹ کی وہ سٹڈی کریں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کے آج تک کی سٹڈی ہماری چلتی جائے گی تو یہ ہمارا پلان تھا اب دیکھئے کہ یہ ایکسل ایج جو ون تاؤزن بیسی سے تھرٹی سی ای ہے یہ کیا ہے اس میں یہ کال جاسپر ایک جرمن سکولر ہے تو انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی کہ یہ انسانیت کی روحانی بنیادیں اس ٹائم میں ہوئی ہیں ایٹھ ہنڈرڈ بی سی ٹو ٹو ہنڈرڈ بی سی تو ان کا یہ خیال ہے ان کا جو انہوں نے لکھا ہوا ہے جرمن سکولر نے تو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اسی طرح ایک اور سکولر یہ ایک گریٹس جمپ آف یومینٹی وگلن سکولر ایک وگلن سکولر یہ غالباً فرانس کے انہوں نے بھی یہ ریسرچ کی کہ انسانیت کی عظیم چھلانگ انسان نے کی ہے اچھا میرا اختلاف ان حضرات سے یہ ہے کہ یہ انہوں نے ٹائم ایٹھ ہنڈرڈ ٹو ٹو ہنڈرڈ بی سی ہیجیوم کیا ہے لیکن میرے اس میں اختلاف ہے کہ میں کہوں گا یہ ون تھاؤزن ٹو ٹھرٹی سی ہی کا پیریڈ ہے اب اس میں ہوا کیا اس میں ہوا یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت بہت پھیلی پھر انڈیا کے اندر مذاہب ہندو مت جین مت بدھ مت یہ مذاہب ہوئے چائنہ کے اندر ایک کنفیوشیسزم اور بدھزم یہ زیادہ پھیلی وہاں پہ اور جنانی فلسفیوں کے نظریات یہ جو آپ نے فلسفی بہت سے سنے تھے تو ان کا پیریڈ اور پھر ایرانی مذاہب کے اندر مجوسیت تو یہ دیکھیں کہ یہ آج کل جو مذہب ہمارے سامنے موجود ہیں اور جس کے اندر ہوئے تو اس میں یہ ایک پیریڈ گزرا ہے ون تھاؤزن ٹو ٹھرٹی سی کا کہ جس میں سے آج کل کے زمانے میں جتنے مذاہب ہیں تو وہ سب پیدا اس پیریڈ میں ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فلسفی جو گریس یا یونان کے لئے میں جو ان کے آئیڈیاز 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 آج کل بھی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں تو یہ اختلاف میں ان سے ایٹی ٹو ٹو ہنڈرڈ بی سی انہوں نے ایزیوم کیا لیکن میں اسے تھوڑا پھیلا رہا ہوں ون تھاؤزن ٹو تھرٹی سی ہے اس میں آپ ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیاز ہوگا کہ اس میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں تو حقیقت میں انسان نے ایک چھلانگ لگائی ہے یعنی اس سے پہلے کے ٹائم میں انسانوں میں جو علم تھا وہ کوئی اتنا واضح نہیں تھا لیکن یہ اس پیریٹ میں آکے بہت میجر علم انسان کو آیا تو اس لئے پھر اسی بیسس پہ اب جو جو ہم نے علوم سیکھیں ہیں جو سائنسز ہم نے سیکھیں ہیں وہ اس پیریٹ میں سٹارٹ ہوا ہے پروسس اور چلتے چلتے اب ہمارے 2019 تک کے پیریٹ میں بہت زیادہ کچھ سیکھ لیا یہ میں انڈیویجوال ہی نہیں کہہ رہا بلکہ انسانیت کے حیثیت سے انسانوں نے ملکہ زیادہ سیکھا ہے اس سے پہلے جو تھا اس کا میں زیادہ علم نہیں لیکن بیسیکلی میں عرض کر چکا کہ اس سے 1000 ڈی سی سے پہلے جو پیریٹ تھا وہ اس کو ابراہیم ملینیم میں نے کہا تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی مذہبی اعتبار سے بہت بڑے علم سامنے آئے اور اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے چلتے رہے ہیں سلسلے اس کا میں اتنا زیادہ علم نہیں یہ باتھی اب دیکھئے کہ اسپیشلی جاسپر سکول صاحب جو ہے انہوں نے یہ ایک فلوسفرز تھے تو انہوں نے 1965 میں یہ The Origin and Goal of History اس پہ انہوں نے ایک یہ پورا آرٹیکل انہوں نے تصیل سے لکھا تھا ایک ریسرچ کی تھی انہوں نے تو اسی کا ترجمہ میں آپ کے سامنیرز کر دیتا ہوں آپ انہی کی یہ اس ویب سائٹ کے لنک دیئے ہیں آپ خود ان کے original ان کے ان کے الفاظ میں بھی ظاہر ہے انگلیش میں نہیں ہوں گے German میں ہوں گے تو اگر آپ کو جانتے ہیں تو آپ کو کر سکتے ہیں دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ تاریخ کا مہور اور مرکز مہور اور مرکز کو یہ access کہتے ہیں access انگلیش میں آپ سمجھتے ہیں کہ access کا مطلب ہے کہ جہاں پہ کوئی مہور اور مرکز کا جو خاص area ہے کہ جہاں پہ یہ time ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 500 DC کے آس پاس کے زمانے میں اور اس روحانی پروسس میں پوشیدہ ہے جو 800 to 200 DC کے درمیان جاری ہوا ہے اب میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں 1230 CE کا period میں سمجھتا ہوں یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں ہمیں تاریخ کا سب سے بڑا سنگ میل ایک سنگے میل نظر آتا ہے اسی صورت میں انسان جیسا کہ آج ہے وجود میں آیا مختصرا ہم اسے excel period کہہ سکتے ہیں تو بس مجھے اختلاف ان کے time سے ہے کہ time کو میں تھوڑا وسیع کر رہا ہوں 1230 CE کے period میں یہ excel period یہ ہوا ہے کہ جس میں ایک انسان نے اوورال بہت زیادہ کچھ سیکھ لیا اس زمانے میں تاریخی انسانی کے سب سے غیر معمولی واقعات ہوئے جیسے چائنہ میں کنفیوشیس اور لاوزو اسی دور میں تھے اور چائنہ فلسفہ کے تمام مکاتب فکر اسی دور میں وجود آئے جس میں موٹی چوانگ جے لیازو اور دیگر مکاتب شامل تھے ہندوستان میں اپنشت اور بھدمت وجود میں آئے اور چین کے طرح یہاں سے ہر طرح کے فلسفیانہ نظریات زیر بحث آئے جن میں تشکیق مادیت پرستی سوفستائیت اور نہلزم شامل ہے اب یہ کیا ہے اس کو میں ڈیٹیل سے ارس کرتا ہوں کہ یہ تشکیق کیا تھی یعنی سکیپٹسزم جسے انگلیش میں کہتے ہیں مادیت پرستی کے انسان نے کیا کیا کہ اس زمین کی جو چیزیں ہیں تو اسی پہ زیادہ انسان کا فوکس آیا سوفستی فستائیت کے جو پرانے مذہبی جو جو تصور تھے تو اس پہ پہ ایک تشکیق شروع ہوئی ان کے آن اور نہلزم کہ اس کو بالکل دور ہوتے چلے گئے مذہب سے الگ ہوگے اچھا ایران میں زرتشت نے خیر و شر کے درمیان کشم کش کا تصور پیش کیا پھر فرستین میں انبیاء اکرام ظاہر ہوئے جس میں یسیعہ پرمیہ اور رسیعہ ثانی علی صلی اللہ شامل تھے یونان میں ہومر کے علاوہ بڑے فلسفی ظاہر ہوئے جس نے پرمینیڈ پرمینیڈ ہر قلیت اور فلاتون شامل ہے اس کے علاوہ عظیم مرسیہ نگار عدیب تھیوسائیڈ اور ارشمیدس شامل ہے ان تمام شخصیات میں جو کچھ کیا ہے وہ چین ہندوستان اور مغرب میں انہی چند صدیوں میں ایک ہی وقت میں کیا ہے اور حقیقت یہ کہ ان میں سے کوئی بھی دوسروں سے متعلق کچھ نہ جانتا تھا اس دور تینوں خطوں میں انسان وجود باری تعالی اپنی ذات اور اپنی محدودیت سے آگا ہوا اس نے دنیا میں خوف کا تجربہ کیا اور اس کے مقابلے میں اپنی کمزوری سے آگا ہوا اس نے یکسر مختلف سوالات اٹھائے اور ازادی کے جد و جہود کی تو اپنی محدودیت کو پہنچاتے ہوئے ٹائم ٹائم لائن کا اس لئے اختلاف کر رہا ہوں کہ میں ون تھاؤزن سے میں سٹارٹ اس لئے کر رہا ہوں کہ وہ حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام کا ایریا تو اس میں بہت کچھ سائنس انسان نے سیکھی ہے پھر اس کے بعد یہ جو پیڑیٹ ایٹھ انڈرڈ تو انڈرڈ ہے یہ بھی ہے اور پھر ٹو انڈرڈ سے اور آگے آ جائے تو وہاں سے لے کے اور زیرو تک یا تھرٹی سی تک دیکھ تو اس میں بھی انڈرڈ کرام علیہ سلام آئے ہیں جس میں واضح طور پر حضرت جاہیہ اور عیسیٰ علیہ سلام انہوں نے بہت میجر چینجز کیوں اور انسان نے اس اس کے ساتھ ساتھ پھر چینجز آئی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوا ظاہر ہے اب وہاں سے لے کے آج تک دیکھئے تو اس کے لئے ایک لیکچر کافی نہیں ہے اس کے لئے آپ کو بہت بڑی سیریز کی ضرورت دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیریٹ میں کیا ہوا تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایکس ایج میں کیا خاص واقعات ہو ہیں بیعی اکرام کو دیکھئے تو دعود کو جو پیریٹ ہے تو ظاہر ہے جب وہ جوان ہوں گے تو اس وقت سلیمان بھی ون تاوزن کے آس پیدا ہوئے اور نائن تھرٹی ون تک رہے اور ان کی سپر پاور یہ زمانے میں دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تھے اور پھر مذہبی اعتبار سے دیکھئے تو یہودی عیسائی مسلمان یہ سب انہی حضرت دعود اور سلیمان کی ایمان کو پوری طرح قائم ہے یعنی اس پہ مانتے توحید نبوت اور رسالت پہ وہ سب ایمان رکھتے ہیں اسلام کا مطلب کیا ایک تو یہ نا کہ یہ ایک قومی جو ایک مذہبی آئیڈیا ایک وہ ہے لیکن ایک اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرندر ہونا تو نیت کے اعتبار سے جو بھی مخلص یہودی اور عیسائی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرندر کرتے ہیں ٹھیک ہے ان سے غلطی بھی ہو جائے یا مسلمانوں سے بھی غلطی ہو جائے لیکن وہ بہرحال سرندر کرتے ہیں تو اس لئے اصلاً وہ اسلامی ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کے آئے غلطی یہی اکثر ہوئی ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا انکار جنہوں نے کیا تو ان سے یہی غلطی ہوئی ہے اچھا اب وہاں پہ سینٹیفیکل سوچئے تو کیا اس میں آئی ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لوہے کی ٹکنالوجی سکھا دی اور پھر ہم نے یہ فلسطین کے ایرے میں جب فوسل کی ہیں ہے کہ وہ فلسطین کہہ دیا جو اسرائیل ہے تو اس کے حصے میں سے خود کے بہت کچھ ان کو مٹیریل ملا ہے جس سے پتا چلا ہے کہ جناب اب سے تین ہزار سال پہلے بہت سارے فرنیس یہ لوہے کے لیے بنا دیئے گئے اس کا مطلب ہے کہ دعود اللہ کو جو سکھایا گیا تو انہوں نے پھر آگے بھی بتایا تو تب لوگوں نے یہ ٹکنالوجی استعمال کی سلیمان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ بقاعدہ ہوا کے ذریعے وہ سفر کرتے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوای جہاز اس وقت بن گئے ہوں یہ ظاہر ہے ہمارا اندازہ ہے کہ اس کی سٹائل کا ہوگا یا میں پتا نہیں ہے لیکن یہ قرآن مجید میں اللہ نے بتا دیا کہ سلیمان کو اللہ نے یہ ٹکنالوجی دی تھی کہ ایک تو نیویز انہوں نے بہت ساری سمندروں میں یہ کی تھی اور پھر سمندروں کے اندر بلکل اس کے اندر گھسکے اور بہت ساری چیزیں وہاں سے ریکاور کر رہے تھے اب یہ کون تھے تو یہ جنات اس زمانے میں کر رہے تھے تو انہوں نے جنات کو یہ آرڈر دیتا تھا کہ تم سمندر میں جاؤ اور وہاں سے یہ چیزیں نکال کے لاؤ تو وہ لے آتے تھے یہ دیکھئے ٹکنالوجی زمانے میں اتنی تھی اب تھی کہ ہمارے ہاں ویسی نہیں ہے لیکن اب انسان بھی یہ کر لیت اچھا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام یہ بائبل میں ان سب کی ڈیٹیل آتی حضرت علیاس یسیعہ یرمیہ عزیر زقریہ یحیع علیہ علیہ السلام یہ سارے کا پیریرڈ اب دیکھتے جائیے ٹین سی تک رہے اور یای علیہ سلام ٹوینٹی ایٹ سی میں اس دنیا سے رخصت ہو تو یہ ٹائم ہے اس سے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں خود قرآن مجید میں اللہ تعالی یہ بتایا کہ جناب بنی اسرائیل میں مسلسل نبی آتے رہے یعنی ایک جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہوتے تو دوسرے آ جاتے تھے اور پھر حضرت عیسی علیہ سلام ان کا پیریٹ زیرو ٹو تھرٹی سی کی دعوت جو ہے یہ وہ ہے اچھا کچھ سکولرز کا خیال ہے کہ وہ مائنس پائیو سے پیدا ہوئے چلیں وہ اور میرا انداز ہے یہ کہ ہنڈر جہاں سے یہ کلنڈر شروع ہو رہا جو 2019 ہو گیا تو یہ اس طرح سے چل رہا ہے اگر پانچ سال کا فرق بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ دیکھئے کہ یہ تینوں مذاہب انہی مسلمانوں کے جیوز اور کرسچن وہ سب انہی اکثر انبیاء کرام پہ ایمان رکھتے اچھا انڈیا پہ ہم آ جاتے تو ہندو مت اس کے اپنشت کے مسننفین یہ ہندو کے بہت پرانی بکس ہیں اپنشت تو یہ 1000 to 600 وی سی میں لکھے گئے ہیں پھر جین مذہب اس میں مہاویر صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ مذہب چلایا تھا تو ان کا ٹائم 599 to 527 بی سی ہے پھر بھد مت میں گوتم بود صاحب ہیں تو وہ 563 to 483 بی سی کے زمانے کے ہیں چائنہ میں آئے تو کنفیوشیس کنفیوشیس صاحب کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہ 600 بی سی کے زمانے کے ایران کے بڑے سکولر زمانے میں تو وہاں کے بڑے سکولر جو فلوسفر جنہیں کہتے ہیں سکرات فلاتون ارستو یہ ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں جبکہ انگلیش میں عموماً ان کو سوکریٹس پلیٹو اور اریسٹوٹل یہ اس طرح کہتے ہیں ظاہر ہے ہر زبان میں تھوڑے سے حروف تھوڑے سے مختلف ہو جاتے تو ان کا ٹائم بھی 472 322 کے زمانے کے یہ تینوں بڑے فلوسفر گزرے ہیں اس کے لئے اور بہت ہیں تو اس کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اہم انسانوں نے کیا سیکھ لیا جس کے اثرات آج تک آ رہے ہیں تو اس کے اب سٹڈی کر آپ دیکھئے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اختلاف ہم اس کے بعد ڈسکس کرتے اب دیکھئے اس کے لئے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں چائنہ سے اب ایکس ال ایج جو میرے پوائنٹ او ویو سے 1000 بی سی ٹھرٹی سی ای اب یہ چائنہ کے اندر جو ایک جو اہم تحریک پیدا ہوئی ہے یہ کنفیشیس کی ہے تو ان کا پیریڈ 551 to 479 بی سی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بی سی کیلنڈر جتنا اس کو ہم ریورس چلتے ہیں یعنی 551 کا مطلب ہے کہ سال اس سلام سے بھی 551 پہلے یہ کنفیشیس سا پیدا ہوئے تھے اور 479 میں وہ جنہیں ان کا ریورس چل رہا نا معاملہ ان کے ہاں کیا ہوا کہ شان ڈنگ ریاست پیدا ہوئی اور کنفیشیس صاحب جو ہیں اس وقت کیا دعوت پہنچا رہے تھے وہ اخلاقیات کی دعوت جس میں انہوں نے یہ چائنیز زبان میں جین اور سی جین سی اس طرح کر کے لفظ ہے جین کا مطلب ہے انسانی ہمدردی اور سی کا مطلب ہے عداب معاشرت جس پہ انہوں نے یہ کہے کہ یہ پانچ رشتے لازمان ہونے چاہیئے ایک والدین اور اولاد حکمران حکومتی اہددار اور ریایہ ان کا اپس میں تعلق ہونا چاہیے خامند اور بیوی کا ہونا چاہیے بڑے یعنی انہوں نے ایک ایک میں یہ کہا کہ انسانی ہمدردی کا خیال کرو اور عداب معاشرت کا ایسا ہو کہ اچھے طریقے سے سب ملے جو لے اب ہمارے ہم بھی آئے تو کنفیوشیس صاحب نے یہ کیا کہ یہ چائنہ کے اندر بہت تفصیل سے پھلایا تو آپ اس کے ان کے آپ ایریا کو دیکھ لیجئے تو یہ ایریا ریڈ کلر کا یہ آرہا اچھا اس کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آج کل بھی چائنہ کا کپیٹل ہے اس کے بلکل پاس ہی ہے تو کنفیوشیس صاحب وہی پہ آئے انہوں نے میسج ہر طرف لوگوں تک پہنچے کسی نے مان لیا کسی نے نہیں مان لیکن کنفیوشیس نظریات کا اروج آیا 206 بی سی میں یعنی اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ کنفیوشیس صاحب کو فوت ہوئے بھی دھائی سو سال گزر چکے تھے اس کے بعد آیا کہ خود گورنمنٹ کے لوگ وہ اس میں آیا اور انہوں نے انہی کے جو میسج انہوں نے خطوط کی طرح لکھے ہوں گے یا اور زبان سے جس طرح آیا ہوگا تو آئیڈیا جو ہے آئیڈیا پہلے بھی آیا ہوگا لیکن اب ایکسپٹ کیا اور پھر بادشاہوں نے بھی اس کو قبول کرنا شروع کر دیا منشس اس کے اندر ایک فرقہ بنا اب یہ دو فرقے آئیڈیا کے دو فرقے بنے ایک منشس جو فطرت میں نیکی کا فرقہ اور زون زو یہ فطرت میں برائی کا فرقہ یہ بنا یعنی اس میں فرق کیا ہے کہ فطرت میں نیکی یہ منشس نے انہوں نے پھیلائی کہ بھی یہ انسان فطرت کے اندر نیکی ہوتی ہے جبکہ زون زو کا خیال یہ کہ انسان فطرت اس کے اندر برائی ہے تو بس اس لئے زیادہ انسان برے بنتے اور منشس نے یہ کہ جناب نیکی فطرت کا حصہ ہے تو وہیں سے یہ نیکی آتی ہے تو انہوں نے یہ پھیلائے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دونوں گروپ بنے لیکن یہ منشس صاحب کا جو پوائنٹ آف ہے وہ زیادہ پھیلا اور اگر آپ اس کو کمپیر کریں قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ انسان میں قرآن اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو میں نیکی اور برائی دونوں کر دیں لیکن سیلیکٹ آپ نے نیکی کو کرنا اور کریں گے تو آپ جنت میں کوالفائی ہو جائیں گے اور نہیں کریں گے اور آپ برائیوں کو سیلیکٹ کر لیں گے تو پھر آپ جہنم کے لئے تیار ہو جائیں تو یہ اللہ اللہ کا آئے جو انبیاء کرام نے یہی بیان کیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک تاؤزم ایک اور مذہب بھی جو ہے اس میں پھیلائی انہوں نے بھی ایتھکس میں بات کی قدرت اور فطری محول ہونا چاہیے یعنی اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہ فطرت کی طرف جاؤ فطرت کہ قریب رو نیچر کی طرف آؤ تو وہ نیچر کو زیادہ پھیلائی اس میں درختوں کا زیادہ خیال کرنے کی کوشش اجز و انکسار ہونا چاہیے انسان میں روحانی زندگی انسان کو اختیار کرنی چاہیے اور اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے مادیت پرستی سے انسان دور رہے اس لیے کہ مادیت پرستی کیا ہوتی ہے کہ مٹیریل جیسے کہتے ہیں کہ آج کل ہمیں جو جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا کیا ہوتا ہے ہماری گاڑی ہوتی ہے ہمارا گھر ہوتا ہے بیڈ ہوتا یہ سب مادیت یہ مٹیریل اچھا اگر تو ان کی مراد یہ ہو کہ بیس اسی پہ تم فوکس نہ کرو بلکہ نیکیوں پہ کرو پھر تو بات درست تھی لیکن اگر ان کا point of view ہے کہ جناب دنیا کو چھوڑ دو اور بس صرف روحانی زندگی میں آؤ تو وہ وہ وہی سے پھر آپ کہہ سکتے کہ جسے کہ انسان اس زندگی کی چیزوں کو چھوڑ دے تو پریکٹیکلی مشکل ہے بارہ انہوں نے یہ پھیل آیا اب دیکھیں کہ یہ خاص پیریٹ یہ اصل میں وہی 1000 to 30 سی میں یہ پھیلتا رہا ہے یہ point of view چائنا کہ اچھا ایک یہ وہاں پہ اب ہم چائنا سے آتے انڈیا میں انڈیا میں کیا کیا آئیڈیاز پیدا ہوئے ہیں یہ اپنشت کے مصنفین نے ایک تحریک کی انہوں نے بکس لکھیں بکس لکھ کے انہوں نے پھیلائیں اور انڈیا لوگوں نے وہ زیادہ تر پڑھنے لگا سننے لگے اچھا ایک تو ہوتا تھا جو پڑھے بھی کے وہ پڑھ کتابیں زیادہ مشہور ہیں سما وید یجر وید اور اتھر وید اس میں ہے کیا ڈیٹیل آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ایک تو کچھ ایتھکس جیسے وہ چائنہ میں کنفیوشیس جیسے وہ کر رہے تھے کہ بھی ایتھکس پہ ہوتا ہے ایسی اس میں بھی یہ بات پھر انہوں نے کیا جدید ویدی دور دور یہ ویدی دور کونسا ہے جس میں یہ بکس لکھے گئے ہیں لیٹر ویدک پیریٹ یہ ویدک کہ یعنی وید کہتے ہیں بک ہندی زبان تو اب سنسکرت اس سمانے میں یہ عام تھی تو وہیں پہ لکھیں اچھا لیٹر اس لئے کہ اس سے پہلے بھی کچھ بکس ان کے مذہبی سکولرز انہوں نے لکھی تھی اچھا پھر انہی بکس کے اندر آپ کو ملے گا سورگ اور نرگ کا تصور جو ہے اب یہ سورگ کیا یہ جنت کو کہتے ہیں اور نرگ کیا کہتے ہیں جہنم اچھا آپ یہ سوچئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چائنہ والے بھی اور انڈیا والے لوگ یہ اصلا وہی حضرت نوو علیہ السلام کی امت یہ کہ جن کے تیسرے بیٹے یافظ صاحب رحمت اللہ انہی کی نسل سے لوگ پھر انڈیا میں بھی آئے چائنہ میں بھی آئے تو وہی پہ جو آئیڈیاز جتنے رہ گئے تھے ان کے ہاں یعنی کچھ تو دائرہ وہ نیا تصور آیا وحدت الوجود جسے کہتے ہیں جسے پینتیزم پینتیزم ہے کیا پینتیزم وہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کائنات میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے نا یہ خود اللہ تعالی ہے تو پھر انہوں نے یہ ہوا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ تعالی کی مخلوق ہے یہ ساری جو کچھ ہمیں نظر آ رہی ہیں بلکہ انہوں نے کہ یہ خدا ہی سب کچھ ہے تو پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے بہت سارے جانوروں کا پوجا کرنے شروع کر دی اسی طرح انہوں نے یہ کیا کہ اور بھی جو جو شخصیات تھیں شخصیت پرستین یہاں میں بہت زیادہ رہی تو ان کو بھی انہوں نے خدا کا اتار قرار دی ان کی پوجا کرنے لگے تو اس لئے ان کے مندر چلیں انہی کے نام پہ انہوں نے مندر بنا دیا اور پھر ان کی پوجا شروع کر دی تو یہ آپ کو نظر آئے گا پورے انڈیا کے اندر پھر کرما کا دور تصور ایک کرما کا تصور یہ انڈیا کے اندر بہت کامن رہا ہے جس کا مین چیز ہے کہ چار عدوار ہیں انسان کی لائف کے ایک طالب علمی کا یعنی 1 to 25 years پہلے 25 سال تک انسان سٹوڈنٹ ہوتا وہ سیکھتا رہتا ہے پھر 25 to 50 کے پیریٹ کو وہ شادی کا پیریٹ کہتے ہیں کہ ابھی اس میں آپ شادی کریں اور انجوائے کریں لائف پھر جب 50 کے ہوئے تو 50 to 75 میں وہ کہتے ہیں روح کی تسکین کرو کہ اپنی روح کو جو ہے وہ بہتر بناو بہتر کرو تعلقات کو اچھا پھر اگر 75 کے بعد بھی آپ زندہ رہے تو پھر بس صرف عبادت ہی کریں اور کچھ نہ کریں انہوں نے یہ یزیوم کیا کہ انسان کے اندر یہ چار پیریٹ آتے ہیں تعمومن پچیس پچیس سال سے انہوں نے کیا ہے لیکن پھر ان کے کئی سکالرز نے دیکھا کہ بھی عمر کسی کی کچھ زیادہ بھی ہو جاتی ہے انڈٹ سے اوپر بھی کسی کی کم بھی تو انہوں نے اس لحاظ سے پھر کہا کہ اپنے لحاظ سے ایڈجسٹ کرو تو یہ ایک کونسٹ ان کے ہاں آیا اچھا اب یہ برہمن خشتری ویش اور شودر میں یہ جو تفریق ہے یہ بھی اس ویریڈ میں ہوئی ایکسیل ایج میں یعنی ہوا کیا تھا کہ جب آریا جب آکے انہوں نے انڈیا کا فتح کیا تو انہوں نے پھر تین انسانوں کو تقسیم کیا ایک تو برہمن برہمن وہ ہیں جو عبادت کا کام کرے خشتری وہ ہیں جو ان کی ملٹری کو چلا ہے اور انہوں نے یہی زیوم کیا کہ جناب جو نیک لوگ ہوتے ہیں برہمن ہیں وہی سب سے آلہ لیول کے ہیں اور خشتری بھی بہت آلہ لیول پہ ہیں اچھا پھر ویش وہ ہیں کہ جو بزنس کرتے ہیں تو ان کو انہوں نے ایک درمیانے لیول کی سمجھا اور شودر وہ ہیں کہ جو بس صرف انسان کی خدمت ہی کرے سرویس ہی کرے ان کی تو وہ اس میں سے اچھا پھر انہوں نے یہی زیوم کیا کہ جناب جو لوگ بھی جس ایریے میں ہے وہ ہمیشہ رہیں گے ان کی نسل بھی اسی میں رہے ان کو وہی چکھا تو وہ چلتا رہا سلسلہ تو آج تک رہا تو اب آپ کو اب بھی نظر آتا ہے کہ انڈیا کے اندر یہی تصوری آپ کو نظر آتا ہے اور شودر ادرات کو تو یہاں تک انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ انٹیچیبل لوگ ہیں ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ورنہ آپ ناپاک ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہ کیا تو پھر شودر ادرات میں بڑا دکھ اور اس میں آیا کہ جی ہمیں تم صرف خدمت کر آ رہے ہو کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور پھر بھی ہمیں تم سٹیٹس نہیں دے رہے تو وہ ان کو بہت دکھا یہ بہت عرصے بعد آیا یعنی سٹارٹ میں تو انہوں نے یہ جس ایک کام کی ایک ڈیوائٹ کیا ہوا تھا کام لیکن پھر انٹ پہ آیا تو پھر انہوں نے بہت سارے شودر جو ہیں انہوں نے پھر یہ کیا کہ ہندو مت چھوڑ کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے لوگ کرسچن ہو گئے تو ان کو سٹیٹس پھر وہی مل گیا کہ جو نارمل سٹیٹس ہوتا ہے تو وہ ہو گیا تو پھر گاندی صاحب نے اس زمانے میں وہ یہ دیکھا کہ جنابی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر ہندووں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بھی یہ انٹیچبل نہ سوچو بلکہ سب سے تم معبت سے ملو سب لوگوں کی طرف آ تو یہ ان کے آئے اب آیا یہ کونسپٹ لیکن بڑے عرصے تک یعنی اس ایکسل ایج سے لے کے چلتے چلتے نائنٹین ہنڈرڈ تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا ابھی بھی ہے اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے بلکہ خود مسلمانوں کے اندر بھی انڈین اور پاکستان کے ایرئے کے جو مسلمان ہیں تو ان کے ابھی اب دیکھیں گے تو وہ کئی نصروں پہ بڑا فخر کرتے ہیں کئیوں پہ اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تو یہ تصور بھی اسی کے اثرات آئے ہیں ہندووں کے ہم بہت سے فرقے پیدا ہوئے لیکن ان نے ایک یہ خوبی تھی کہ تاثب نہیں رہا بلکہ وہ سب کو ایک ہندومت کے اندر ہی شامل رکھا اور اس کو کنسولیڈیٹ کرتے رہے ہندومت سے خروج بھی کسی کے لیے نہیں جس کا جو بھی پوائنٹ ہی ہوئے تب ہی وہ ہندوی رہے تو یہ ان کے ہاں یہ تصور پر آیا تو وہ اب تک چل رہا ہے کہ ان کے آپ کو توحید پیامن پورا ایمان رکھنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو بہت سے بوتوں کی پوجہ بھی کر رہے ہوں گے کئی بہت سے جانوروں کی پوجہ کر رہے ہوں گے تو وہ ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے تو لیکن اس میں کوئی تاثب نہیں ہے اور سب اکٹھے مل گئے وہ رہلے تھے تو یہ چل رہا ہے تو یہ دیکھئے تو یہ انڈیا کے اندر ایکسل ایج میں یہ چلتا رہا ہے سلسلہ انڈیا کے اندر دو بڑی تحریکیں پیدا ہوئیں ایک بودمت اور جینمت بودمت سے سٹارٹ کرتے ہیں گوتم بود مشہور شخصیت تھے بہار کے اور وہاں کے شہزادے تھے اس زمانے کے بادشاہ کے وہ شہزادے تھے فائیو سکسٹی تھری میں پیدا ہوئے بی سی میں اور فور انڈر ڈی ٹری میں فوت ہوئے تو ان کو یہ نظر آیا کہ بھی لوگوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ان کی کوئی اچھا رویہ نہیں ان سے کیا جا رہا تو ان کو بڑا دکھ ہوا دکھ ہوا تو پھر وہ چھوڑ کے اور ایک بالکل جنگل میں گئے اور بس وہیں پہ ایک طرح کا سمجھ لیں اعتقاف کرتے ہوئے اور اسی میں وہ پھر اللہ تعالیٰ پہ غور کرنے لگے تو وہ بس یہی سوچ رہے تھے کہ جناب اصل روح کا رستہ کدھر ہے تو اسی پہ آتے رہے آئیڈیا آتے رہے تو پھر ان کو آیا کہ جناب یہ چیزوں کا اب میں میسیج کرو تو یہ آٹھ حصول انہوں نے یہ پھلائیں کہ صحیح سمجھنا صحیح مقصد رکھنا سچ بولنا صحیح رویہ رکھنا حلال کمانا صحیح جدوجہد کرنا سچائی کے لئے حساس ہونا یعنی جو بھی سچائی ہے اس کی حساس کو ڈھونڈو اور اس پہ کرو اور پھر صحیح طریقے سے اپنی توجہ کو مرکوز کرنا کہ بلکل کنسنٹریشن کرتے ہوئے ایک توجہ کی طرف آپ پہنچیں تو یہ انہوں نے ایک کہہ لیجئے کہ یہ یوگو جیسے آج کل چلتا ہے تو یہ انہوں نے زیادہ پھیلا ہے گوتم بودھ صاحب نے پھر تین جذبات کا تصور انہوں نے پیش کیا ایک خواہش غصہ اور جہالت اسی بنیاد پہ ہی انسان میں برائیات دی ہیں تو انہوں نے یہ بڑی دعوت دی اس سے دور رہا کرتے رہے تو لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ایک بڑی عزت کی حیثیت تو ملی لیکن اور کچھ نہیں ہوا پھر وہ فوت ہوئے تو بہت عرصے بعد اشوک ایک انڈیا کے بادشاہ چھو اس سے پہلے انڈیا میں کیا تھا کہ ہر ایریے میں الگ الگ حکومت ہوتی تھی لیکن اشوک ابھی تک جو ہسٹری معلوم ہے تو اس میں یہ پتہ چلا ہے 304 بی سی میں وہ پیدا ہوئے تھے اور پھر 232 میں وہ فوت ہوئے تھے تو اشوک کو حکومت انہوں نے بہت جنگیں کرتے ہوئے اور آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کا یہ جو بلو کلر ہے یہ پورا اور پاکستان کا بڑا حصہ اور پھر کچھ افغانستان کا حصہ بھی وہ فتح کر لیا انہوں نے فتح کیا تو بس ان کو ایک تصور آیا ان کو آئے یار میں نے کتنے بندے مار دی ہیں کتنے لوگوں کو قتل کیا تو ان کو بڑا دکھ ہوا دکھ ہوتے ہوتے پھر انہوں نے یہ گوتم بودھ صاحب کے تصورات کی کوئی سٹڈی کی ہوگی دیکھا ہوگا تو پھر ان کو آیا کہ یار یہ غلط کیا انہوں نے بڑی توبہ کی اور کہا کہ اب یہ تم گوتم بودھ صاحب کے جو پوائنٹو ویویں اسی کو پھیلاو اس کے لئے انہوں نے بہت ساری ایک تختیوں پہ بڑا بڑا لکھ کے یہی جو آٹھ اصول ہیں یہ انہوں نے کر کے مختلف ایریاز میں مختلف چونک کے اندر اس کو کر دیا تاکہ عام لوگ سمجھیں پھر انہوں نے یونیورسٹی بنائی جسے ہم مشہور ہے ٹیکسلا یونیورسٹی یا پاکستان کے ایریے میں بلکل اسلام آباد کے پاس ہی ٹیکسلا ہے وہاں پہ اس کے اثار بھی ملے اس یونیورسٹی کے تو وہاں پہ یہ خاص طور پہ تعلیم اور دعوت یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ابھی لوگ اس میں گوتم بودھ صاحب کے پوائنٹ آف ویو کو وہ پڑھیں سمجھیں اور پھر اس کو پہنچائیں تو پھر یہ ٹیکسلا کی بیسس پہ یہ ابھی میرا اندازہ ہے کہ وہیں سے نکل کر ان کا میسیج پھر چائنہ میں پہنچا اچھا پھر اس کے علاوہ اور علاقے میں بھی اب ظاہر ہے ہسٹری میں میں نہیں پتا چلتا انہوں نے کئی اور یونیورسٹی بھی بنائی ہو لیکن ٹیکسلا میں مشہور ہے تو اس طرح پھر انہی کا میسیج یہ پھر انڈیا میں چائنہ سری لنکا تھائی لینڈ انڈونیشیا افغانستان سب طرف یعنی جو جو بھی اس کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکھ لیتے تھے گوتم بودھ صاحب کے ان کے طریقوں کو تو وہ پھر پھیلانے لگے تو آج بھی آپ دیکھیں گے تو یہ چائنہ سری لنکا تھائی لینڈ اس میں میجورٹی ابھی تک بودھ مت کی ہیں اور انڈونیشیا اور افغانستان اور پاکستان کے ادئے میں میجورٹی مسلمان ہو گئے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ان کے اثرات ہیں یہ پوائنٹ اف ویو آٹھ اصول ہیں تو یہ بیان کئے تو اس سے میرا اندازہ یہی ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو میسج تھا اسی میں سے انہوں نے یہ اصول سوچے تھے گوتم بودھ صاحب میں تو وہاں سے انہوں نے یہ پھیلائے تھے اچھا اور وہاں سے یہ مختلف ایریاز میں چلتے چلتے ان کا میسج بہت پھیلا اچھا ان اسی ٹائم پہ جینمت ایک مذہب جو ہے وہ بھی پھیلا ہے مہاویز صاحب تھے اس کے مین باطن تھے جنہوں نے ایک یہ سکول آف تھوٹ کو انہوں نے ٹھلایا یہ 599 میں پیدا ہوئے ہیں اور 527 بی سی میں فوت ہوئے ہیں ان میں نبوت اور رسالت کا تصور ہے کہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں وہ عدم تشدد کا اصول یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھی تشدد نہیں کرنا یعنی انسانی نہیں بلکہ جانوروں پہ بھی نہیں کرنا چنانچہ وہ بہت احتیاط کرنے لگے کہ جناب کسی بھی آدمی کو اور کسی جانور کو بھی نہیں مارنا تو تب ہی آکے ان کے ہاں تصور آیا کہ بھی وہ اب گوشت نہیں کھاتے تاکہ کسی بھی جانور کو جو ہے وہ بھی نہ کرے یعنی یہاں تک کہ اگر اگر کوئی مکی وہ بھی پاسا اس کو نہیں مارتے ان کے ایک بڑے آدمی جندر گپت گپت موریا یہ بادشاہ بنے تھے 322 to 228 بی سی کے زمانے کے تو وہ بنے تھے اور انہوں نے وہ یہ گجرات جو انڈیا کا گجرات کا صوبہ ہے اس میں آئے اور وہاں سے انہوں نے پھر یہ مہاویر صاحب کا جو پوائنٹ ہوئے جہنمت کا تو اس میں گجرات راجستان اور مہاراشر یہاں تک انہوں نے یہ پورا میسے جن کا پہنچا ہے اچھا آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ انڈیا میں بودمت بھی نہیں ہے حالانکہ وہیں بہار انڈیا کے علاقے سے بنا اور پھر جینمت جو ہے تو وہ بھی اس میں گجرات کے ارئے میں وہ اس ارئے کے رہنے والے تھے تو وہیں سے آیا تو انڈیا میں کیوں نہیں پھیلا لیکن اور ملکوں میں پہلا ہے تو اس میں دیکھئے کہ ہندومت کا پوائنٹ او ویو یہ ہے کہ کسی بھی پوائنٹ او ویو پہ ہوں تو آپ جو بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں آپ ہندو ہیں تو وہ ہوا یہ کہ یہ بودمت اور جینمت یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں ہندومت کا ایک سرکے بن گئے انڈیا کے اندر بڑھنا ہے ان کے لوگ جینمت بھی ہے آپ خود لاہور کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ جینمت ان کا تھا ان کے پوائنٹ او ویو پہ ماننے والا اور بودمت جو ہیں اس پہ بھی ہیں بلکہ خود گاندی صاحب ہی کی اگر آپ بک پڑھ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جینمت کے کونسپٹ پہ وہ زیادہ ایمان رکھتے تھے اس طرح سے تھا اس طرح گوتم بودھ صاحب ان پہ بھی بڑا بہت زیادہ عزت ہندو وہ کرتے ہیں تو ان کے پوائنٹ او ویو کو بھی کافیت تک مانا وایا ٹھیک ہے وہ بودمت نہیں کہتے بلکہ وہ ہندو مت کہتے ہیں لیکن کونسپٹ ہوئی ہیں اور بہت کچھ جینمت کا بھی کونسپٹ انڈیا میں آپ کو ملے گا اچھا اب وہاں تک تو ہم پہنچے تھے تو تھوڑا سا اچھا رہے گا کہ اور ممالک کی طرف جاتے ہوئے میں یہ ارز کر دوں کہ کس طرح سے ان کا میسج جو ہے وہ کہاں کہاں پہنچتا رہا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ خود ٹیکسلا یونیورسٹی سے ان کا میسج افغانستان میں اور چائنہ میں بہت پھیلا بودمت زیادہ پھیلا اچھا پھر یہی سے سری لنکا میں ابھی بھی سری لنکانس کی میجورٹی جو ہے وہ بودمت ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بہار سے نکلتے ہوئے یہ بنگلہ دیش اور پھر برما کا ایریا جو ہے وہاں تک ہوا وہاں سے پھر یہ تھائی لینڈ تھائی لینڈ سے پھر آگے نکلتا ہوا ملیشیا انڈونیشیا میں آیا تو ابھی بھی ان کی بڑی تعداد ہے تھائی لینڈ میں اور برما میں تو ابھی میجورٹی ہے بودمت کی اور چائنہ میں بھی میجورٹی نہیں کی ہے اور دیگر ممالک میں بہت سے لوگ وہ مسلمان ہو گئے لیکن بہرحال تصورات اور پھر کچھ تعداد جو ہے وہ بہرحال بودمت کی تو اس طرح سے چل رہا ہے جہنمت جو ہے وہ ہندومت کا ایک فرقہ بن گیا اور وہ نارمل ہے انڈیا کے اندر اور زیادہ تر آپ کو گجرات اور راجستان میں آپ کو نظر آئے تو یہ اس کی سیچویشن ہے اب ہم آتے ہیں انڈیا سے نکل کے اب ہم ایران پہ ہیں کہ اس میں کیا خاص کانسپٹس آئے ہیں انڈو یورپین اقوام اب یہ انڈو یورپین کنے کہتے ہیں اقوام کو کہ یہ حضرت نور کے تیسرے بیٹے یافس کی جو اولاد ہے وہ زیادہ تر دنیا میں انڈو یورپین مشہور ہیں یعنی یہی لوگ تھے کہ جو خاص طور پر اس ایریے میں جب آپ نے یہ حضرت نور کی سٹڈی کی تھی تو اس وقت اسپیشلی جاتے جب وہ رکے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ یہ کیسپین سی اور یہ آپ کا بلیک سی بس جہاں تک آپ رہیے گا اس سے اس طرف جائیے گا ادھر نہ آئیے گا کہ آپ کی نسل اب وہ نسل زیادہ پیدا ہوئی ہوتے ہوتے پھر وہ ریشیا اور پھر یورپ میں آئے پھر یہی لوگ تھے جو آگئے ایران اور آگئے انڈیا میں آئے پاکستان کے ایرے میں بھی یہی آئے اور پھر یہی لوگ انہی کی کئی نسلیں وہ نکل کے چائنا میں آئے جپان میں آئے تو اس طرح سے ان کی نسل آئی ہے تو ان کو زیادہ تر انڈو یورپین کہتے ہیں ان کے ہاں ایک تو ودیہ یہ سنسکرط کا لفظ ہے اور یورپ میں آئیڈیا یعنی آپ دیکھیں ودیہ جو سنسکرط کا لفظ ہے تو یورپ کا یہ سیم ویسے ہی لفظ آئیڈیا مراد دونوں کا الفاظ یہ دیو مالا یہ بہت ان کے پیدا ہوئی اور شخصیت پرستی آئی اس کی وہ اگزیمپل ہے جو میں ارس کر چکا پہلے کہ ہوا یہ تھا کہ دیو مالا کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جناب بہت بڑی شخصیات ہیں تو وہ بہت بڑے برگ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا حصہ تو شخصیت پرستین میں آئی پھر انہوں نے مندر بھی بنائے اور ان کی پوجہ بھی کرنے لگے تو یہ انڈو یورپین اقوام میں یہ رہا ہے پھر بعد میں جب کرسچینٹی زیادہ آئی تو تب انہوں نے اس چیز کو چھوڑا لیکن اتنا ضرور کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے کہ اس کی پوجہ ابھی بھی کر رہے ہیں اچھا بابل کی قوم ایک تھی یہ نینوہ یہ اراق کہہ رہی وہاں پہ تھی اور یہ بیٹی کے زمانے کے تھے اور ان کا ذکر قرآن مجید میں آپ کو ملے گا یہ ایران اور اراق کے علاقے کے وہ مہین بادشاہ بنے اور انہوں نے بہت سارا علاقہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں افغانستان سے لے کے اور ترکی تک کا ایریا فتح کیا تھا اور یہ ایران کے سب سے بڑے سب سے بڑے بادشاہ تھے اور ان کو ذلکر نین قرآن مجید میں اس کا نام آیا اچھا وہ کیوں کہ ان کا title سائرس کا یہ ہوتا تھا کہ جیسے ایک اس طرح سے ان کا سر پہ وہ پہنتے تھے اس سٹائل کا کی یوں لگتا تھا کہ سون کہ بہت سارے سے جیسے سر کے یہاں سے نکل رہے تو سٹائل تھا ان کا اس لئے سے ذلکر رہے ہیں عربی میں وہ مشہور ہوا تو یہ ترکمانستان پاکستان یورک یوکرین اور جورجیا جورجیا سے ہوتے ہوتے یعنی یورپ کا بھی کچھ حصے تک ان کی حکومت آگئی ہوئی تھی اخہ منشی ایمپائر یہ ایمپائر وہی تھی جو سائرس آزم نے بنائی تھی اور وہاں کے ایک اور بادشاہ جیسے آئے ہیں بعد میں تو یہ دارہ بہت مشہور ایرانی ایک بادشاہ گزر ہے 552 468 بی سی کے دمانے اچھا وہاں پہ خاص چیز کیا آ رہی ہے اس کے ہاں ایک یہ کہ شاندار امارتیں اور زراعت اگری کلچر کو بہت دیولپ کیا یہ بڑا اچھا کارم کیا ان کے زمانے میں روڈز کا پورا نیٹ وک انہوں نے بنائیا اور انہوں نے شائرہ ایرشم بنائی اپنے ترکی سے لے کے ایران ایران سے ہوتے ہوئے پھر پاکستان کے آج کل کے ایرئے میں اور پھر پاکستان سے یہ بودمت کے جو سکولر سے تو انہوں نے اس زمانے میں اسی روڈ تو یہی ہے کہ جس کو شائرہ ایرشم اس زمانے میں کہا جاتا تھا ایک بڑا کام کیا اچھا قرآن مجید میں بھی ہمیں سائرس آزم جو ہیں ان کا آتا ہے کہ ان کو ایک ٹکنالوجی کافی آئی تھی اور انہوں نے بقاعدہ دیواریں ایسی بنا دی تھی کہ جہاں سے بالکل ویشی قسم کے جو قوائلی راکے کے لوگ ہیں وہ حملہ نہ کر سکیں تو انہوں نے ان کو سیکیور کیا تھا ایک خاص ایرئے کو تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹکنالوجی اچھی تھی اس زمانے اب سے ڈائی سو سال پرانے بات آئی اچھا پھر ہوا یہ کہ ان کے ساتھ یہ جو اخہ منشی ایمپائر آہستہ آہستہ ختم اس طرح ہوئی کہ اسکندر یہ الیکزینڈر نے جو یورپین جاتھ اس نے فتح کرتے ہوئے 356 to 323 کا ان کا پیریڈ ہے تو انہوں نے ایران سے فتح کرتے ہوئے اور پھر آتے آتے پاکستان کے ایرئے تک آئے پھر خود ہی زخمی ہوئے یہاں پہ اور واپس ہو کے چلے گئے پھر راستے میں ایران میں ہی کہا جاتا ہے کہ وہ فوت ہوئے اور ان کی جو ملٹری تھی وہ مختلف ایریاز میں جا کے سیٹل ہو گئی تو پاکستان کے ایریے میں بھی یہی ایک اندازہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چترال کے بالکل پاس ایریے میں جسے کافرستان کہتے ہیں تو یہ الیکزینڈر کی جو ملٹری کے لوگ رہ گئے تھے تو انہی کی نسل ہے جو یہاں پہ رہتی ہے ٹھیک ہے پھر یہ نئی خیر اب وہ الیکزینڈر جب خاطوے تو ان کے اگلے جو بادشاہ بنے وہ کنٹرول نہیں کر سکے معاملات کو اور خود یورپ کی پھر وہ فتح بھی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پہ رومن ایمپائر نے ان کی جگہ لے لی اچھا اب ہم بات تو خیر ایران کی کر رہے تھے تو یہ اخہ منشی ایمپائر ختم ہو گئی تھی تو پھر یہ پارتھیوں اور ساسانی سلطنتیں یہ بنی ہیں تقریباً آٹھ سو سال میں 300 بی سی سے لے کے 651 پیریڈ وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج آ گیا تھا اور آپ ہی کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آ کے یہ ساسانی سلطنت کو ہی فتح کیا تھا ایران کو تو یہ ان کی پولٹیکلی ان کی یہ معاملات رہی ہے اب مذہبی اعتبار سے ہم غور کرتے ہیں تو ان کے ایک بہت بڑے بزرگ زرتش صاحب گزریں 618 to 541 بی سی کے زمانے کے انہوں نے توحید کی دعوت بہت پھیلے ایران میں خیر و شر کی کشم کش کو انہوں نے بتایا کہ جناب انسان میں برائی بھی ہے اور نکی بھی ہے اس کو برائیوں کو روکو نکی کی طرف آو اچھا بات میں یوہ کے زرتش صاحب تو یہ زنیا سے رخصت ہوئے تو بعد میں کچھ انحرفات ہوئے اور کچھ لوگوں نے یہ آئیڈیا اس کا یہ سوچا کہ یہ جناب خیر کا بھی خدا ہوتا ہے اور شر کا بھی خدا ہوتا ہے اس کو وہ اہورہ مجدہ اس خدا کو کہتے ہیں کہ جو نیکی کا ہے اور اہرمن اسے کہتے ہیں کہ جو برائی کا خدا ہے یعنی یہ اصل میں لگتا یہی ہے کہ زرتش صاحب انبیاء کرام علیہ السلام سے سمجھا ہوا تھا انہوں نے تو وہ بتایا تھا کہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیہ جس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے یہ نیکی کا ہے اور شیطان ہے کہ جو انسان کو برائیاں سکاتا تو انہوں نے شیطان کو بھی خدا سمجھ کے اہرمن یہ فارسی کا زبان انہوں نے استعمال کیا اور اس کو آہستہ آہستہ اس طرح سے سمجھ لیا کہ بہت بڑا ہے پھر بھد پرستی اور جادو ٹونہ یہ ان کے آن شروع ہوا ہے اور جیسے خاص طور پر زرتش صاحب ان کو سمجھاتے ہوتے تھے کہ بھئی آپ لوگ جانا رات میں لگتا یہی کہ تحجد کی نماز کا وہ ان کو دعوت دیتے تھے کہ بھی یہ کرو اس کے لئے آگ لگا لیا کرو تاکہ آپ کو سردی کیونکہ ایران میں سردی زیادہ ہوتی رہی تو بھی چلو یہاں پہ تم لوگ آرام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو مقصد یہی ہوگا لیکن انہوں نے اس کا مطلب یہ سوچا کہ جناب نے جی وہ ہمیں آگ کی پوجا کرنے کا حکم دیا تو وہ اسی کی کر رہے تو یہ جو ابھی پارسی ہوتے ہیں تو وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا اندازہ یہ کہ زرتش صاحب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور نبی نابیوں تو انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام سے سیکھا تھا یہ ایک کمس کم کنفرم ہوتا ہے اسے ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب ہم جب یہ ایران کو فتح کریں گے تو ان کو ٹریٹ کیسے کریں آپ تو فرمایاتا بھی بنی اسرائیل کہ جیسے تمہیں اہل کتاب کے ساتھ کر رہو گے نا ویسے ہی ان کے ساتھ کرنا یعنی آپ نے ان کو سب کو قتل نہیں کرنا بلکہ اچھی طرح اچھے طریقے سے رکھنا آپ نے تو اس سے ایک اندازہ یہی ہوتا ہے کہ زرتش صاحب ان پر انبیاء کرام علیہ وسلم کا میسج انہی کے ذریعے یہاں تک پہنچ جاتا ایران یہ ہمارا اندازہ دا ہے اس کا ایویڈنس ہمیں رپس پورا نہیں ہے اچھا ایراک اور ایجپٹ میں ایکسل ایج میں کوئی زیادہ معاملہ نہیں ہوا لیکن ایراک میں ایک میجر ہوا تھا آشوریوں کی حکومت تھی اور یہ بابل کی تہذیب تھی بابل ایک سب سے بڑا ڈیویلپٹ شہر تھا ایراک کا اور وہیں پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت آئی تھی آپ نے ایٹین ہنڈرڈ بی سی کے زمانہ اچھا ایٹین ہنڈرڈ اس لیے کہ کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام تھے تو اندازہ یہی کہ وہ ایک سو سال ان کی عمر رہی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو جو لوگ بھی ایمان لائے تھے تو ان کا میسی جاتا رہا تو وہ چلتا رہا اور ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیں آپ حجرت کر کے فلسطین چلے جائیں اور پھر جو وہ نمرود بات چاہتا تو وہ پھر خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں ہی مارا گیا وہ معاملہ تو ختم ہوا اچھا ہمور بھی قوانی یعنی یہ ایراک میں ایک میجر ڈیویلپمنٹ آئی تھی کہ انہوں نے بقاعدہ قانون کی بکس بنائی تھی یہ ہمور بھی قوانین آپ کو ابھی بھی اب گوگل میں آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے انگلش میں آپ کو جن سکولرز نے اس میں کام کیا ہے تو انہوں نے کیسے کیسے قوانین بنائے اس زمانے تو پران نیول کے کہا جاتا ہے کہ ہسٹری جتنی ہمیں معلوم ہے تو اس میں سب سے پرانی یہ جو ایک لیگل پروسیجر جو بنا ہوا ہے نا تو وہ یہ ایراک میں بنا ہوا تو یہ ایک بہت پرانا ہے ہمارا پر اچھا لیکن ایراک کی حیثیت کچھ عرصے میں پھر ختم ہوئے تھے اور یونانیوں نے جیسے فتح کیا الیکزینڈر نے پھر اس کے بعد ایرانیوں نے بھی ان کو فتح کر لیا تھا تو ایراک کی زبال اس طرح سے ہوئی کہ ایراک خود ایران کا حصہ بن گیا یہ ایراک کی اس زمانے کی ہسٹری ہے اچھا ایجب کی طرف آئیں تو ہم خود قرآن مزید میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ایجبٹ میں پوری دعوت دیتی اور ایجبٹ اس زمانے کے سب سے بڑی سپر پاور تھی اب سے تین ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے ٹویلف ہنڈرڈ بی سی کا زمانہ ہے تو پھر یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کو فیرون فیرون جو مین بادشاہ تھا وہ ایمان نہیں لیا تھا تو اس کو اور اس کی ملٹری کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا وہ مانے گیا تو پھر ایجبٹ بھی اس کے بعد سپر پاور نہیں بنے اس کے بعد پھر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایراک ایران ایجبٹ سب کو فتح کیا تھا یہ پیریڈ ہے سکس ترٹی ٹو ٹو سکس ففٹی ون بی سی سوری یہ بی سی کی غلطی ہے یہاں پہ یہ سی ای ہے یعنی کہ جب اسپیشلی آتے ہوئے انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس ایرئے کو فتح کر لیا تھا تو یہ جناب حقیقت یہ ہے تو یہ ایراک اور ایجبٹ کے اندر ایک یہ میجر چیز دائیں اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں ہم میں عرب کی طرف ایکسل ایج میں کیا ہوا ہے تو عربوں نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا اس لئے زیادہ مشہور بھی نہیں لیکن کچھ بڑے کام ہیں ایک تو جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اب مکہ مکرمہ میں جا کے آپ حرم شریف بنائیں یہ 2000 to 1800 ویسی کے زمانے کا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ بالکل exact پیریڈ نہیں ہوتا اندازہ ہی ہوتا ہے کہ یہ تو یہ اس کے بیچ میں حرم شریف بنا گیا بیت اللہ اور مکہ مکرمہ میں توحید کا ایک مرکز بنا اور انہوں نے یہ میسج پورے قبائلی علاقوں میں گیا اور وہ حج آنا شروع ہو گیا تو یہ تو خیر ایکسل ایج سے پہلے کی بات ہے یعنی 2000 کے آس پاس قدمانے کی پھر خانہ بدوش قبائلی تھے یعنی خانہ بدوش کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ پانی ہوا وہیں پہ رک گئے اپنی لائف جو ہے وہ گزاری اچھا جب دیکھا پانی رک گیا تو پھر مومنٹ کر کے کہیں اور چلے گئے جہاں پانی مل گیا وہاں چلے گیا کیونکہ پورا ڈیزرٹ ہے عرب جو ہے تو اسی طرح چلتے تھے پھر اسی لئے ان کی اپس میں ایک قبیلے کی دوسری قبیلے سے اس لئے جنگیں چلتی تھی کہ جناب یہاں پانی نہیں ہے ادھر ہے چلو ادھر کی جا کے جنگ کی اگر جیت گئے تو ٹھیک ہے مارے گئے تو مارے گئے اور اس طرح سے لوگ اپس میں لڑتے جگڑتے رہتے تھے ایکسل ایج میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے یمن میں یہ مکہ مکرمہ کی ملکہ جاتی یعظر سلمان علیہ السلام کی دعوت ان پہ آئی تھی خط آیا تھا نائن ہنڈر تھرٹی بی سی کے زمانے میں یہ ایکسل ایج کے اندر گئے ریا اور یہ بہت ڈیولپڈ خاتون تھی اب یہ قرآن مجید میں پورا ڈیٹیل آتا ہے کہ یہ اس ملکہ جو یمن کی تھی تو ان پہ یہ پورا سلمان علیہ السلام کا میسیج آیا تھا تو وہ خود آ کے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے جو کیپٹل تھا ان کا یوروشلم فلسطین میں وہاں وہ آئی تھی اور انہوں نے وہ دیکھا آپ کے پورے ایک ایک ٹکنالوجی کو دیکھا وہ ایمان لے آئی تھی اور انہوں نے پھر ٹکنالوجی بڑی اچھی بنی تھی یہ سد مہارب یہ پھر ملکہ نے وہاں پہ بنایا تھا یہ ابھی بھی اس کے آثار آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں یہ جو پکچر ہے تو یہ انہوں نے سد مہارب یہ ایک ایسا بہت اچھا ڈیم بنایا اور وہیں سے پھر پانی اتنا نکلتا تھا کہ ہر طرف ایگریکلچر بہت اچھی یمن میں ہوتی تھی اور آج بھی اسی ڈیم سے چل رہا ہے یہ اب قرآن مجید کی سورہ سبا پڑھ لیجئے اس میں یہ پوری ڈیٹیل ہے اور پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بہت سے انہیں رفعات کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ اس پوری قوم کو اس طرح سے اسی ڈیم کو ہی توڑ دیا اور وہاں سے پانی آیا اور پھر بہت سے لوگ مارے بھی گئے اور جو بھی بچے ہیں تو وہ نکل کے بھاگ کے پھر وہ پورے ڈیزرٹ میں کہیں نہ کہیں رہنے لگے کچھ بچ گئے تو چلو وہ رہ گئے وہاں پہ یمن میں ابھی تک وہ ہی ہیں ایک تجارتی کافلوں کا مرکز بھی یمن بن گیا کہ پورے عرب کے لوگ وہ بزنس کے لیے یمن آنے لگے تو یہ برا ڈیویلپ ہو گیا تھا اردن میں ایک نتبی قوم تھی ان کے ایک یہ بزنس کا عروج تھا یہ 300 بیسی کا ہے اور وہ آج تک یہ زندہ ہے نتبی نتب اور یہ نتبی کی یہ پکچر میں آپ کو کر دی ہے یہ ان کے ڈیزرٹ ایک پہاڑ پہاڑوں کے نیچے اندر ایریا میں انہوں نے بنائے ہوئے اور یہ ان کی ٹروجری تھی یہ جس کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ اگر آپ نے کبھی جارڈن آپ جائیں تو ان کا ایریا پیٹرا مشہور ہے پیٹرا میں آپ چلے جائیے گا تو یہ آپ کو نظر آئے گا اور آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے ایسی زبردست قسم کی پہاڑوں کے اندر بھی ایسی انہوں نے کر دی تھی کہ یہ تو ٹروجری کا یہ خاص ایری ہے کہ یہی پہ ان کا حکومت کا جتنا بھی فنڈ ہوتا تھا سارا یہاں ہوتا تھا اتنا ڈیولپ کر دیا تھا اور وہ بزنس کرتے ہوئے پورا یمن تک آتے جاتے تھے اور یہ آتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی آتا ہے کہ اس ٹائم میں بھی وہ آکے وہ کچھ نہ کچھ سبزیاں آکے مدینہ منورہ میں بھی بیچ دیتے تو تھا ان کا اور آج بھی ان کی قوم آج بھی زندہ ہے اگر آپ پیٹرا چلے جائیں گے تو اسی قوم کے اب جو ان کے لوگ ہوں گے تو وہاں پہ بقاعدہ اپنے اس زمانے کے ہی کپڑے پہن کے اور وہ پورا آپ کو سچویشن بھی دکھائیں گے آپ کو تو یہ اس طرح سے ڈیولپڈ ہوئے ہیں ماملہ اچھا پھر اسی ٹائم میں یہ یونان گریس کے اندر یہ بہت زبردست ایک معاملہ ہوا ایک تو وہی الیکزینڈر کی جو ہم بات کر چکے کہ 356 سے 323 یعنی صرف کچھ ہی عرصے کے لیے صرف 30 سال یا 33 عرصے اب کہہ لیں بس اتنا ہی وہ زندہ رہے ہیں اور انہوں نے ایجپٹ سے لے کے پاکستان تک کے ایرے کو فتح کیا تھا یہ دیکھیں آپ کو پورا نظر آئے گا جس میں ایراک ایران ترکی ایجپ فلسطین سارا اس میں فتح کر چکا تھا لیکن خود ہی فوت ہو گئے اور پھر ان کی حکومت بھی وہ بھی ختم ہو گئی اس کی پھر وہ اسٹیٹس ہی نہیں ملا اور اس اسٹیٹس کو پھر کس نے اٹھایا اسی کے یہ اس زمانے کی جو گریس تھا اسی کا ایک چھوٹا سا ایک آپ کہلیں کہ اس کا ایک ایریا جس آپ صوبہ کہلیں تو یہ صوبہ تھا اٹلی کا تو انہوں نے جا کے پھر جا کے اسی حکومت کو پکڑ لیا اور پکڑ گے پورے معاملے کو پھر آپ یورپینز کی اب ہسٹری کوئی بھی پڑھیں گے تو وہ اپنی رومان ایمپائر یہ کی بات چلی گئی کیونکہ یونان جو وہ کمزور ہو گئے تے لیکن یونان میں ایک بڑی ڈیولپ ہوئی ہے اچھا یہ رومان ایمپائر بھی سیون ہنڈڈ بی سی سے لے کے چلی اور پھر سکس ففٹی ون سی میں آکے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پھر یہ بھی ختم ہو گئی رومان ایمپائر نہیں پھر بھی رہ گئی لیکن پھر وہ تھوڑا سا حصہ ان کے پاس وہ ہی رہا کے جو یورپ کے اندر ہے اور یہ آپ فورٹین نائنٹی تری میں آکے یہ بلکل ختم ہو گئی رومان ایمپائر یعنی بڑا نمبر سائنوں نے کمایا یعنی سات سو سال تو بی سی کا اور سکس ففٹی ون سی ای کا تو تقریباً دونوں کو آپ خود کر لیں تیرہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہے جو ان کی حکومت رہی ہے اور یہی سپر پاور تھی ان کے اب یہ گریس کے اندر سلسفہ بہت پھیلا آپ کوئی بھی فلسفی کو پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ ڈیٹیل انہی کے بارے میں آتا ہے تو اس کو اچھا فلسفی جسے وہ کہتے تھے تو اس میں یہ پورا ماتھمیٹکس فلکیات حیاتیات یعنی یہ حیاتیات کہہ کہ یہ بلکل وہی آپ کی بائیلوجی طرح کی عمرانیات یعنی سوشل سائنسز سیاسیات نفسیات کہ آپ کی سائیکالوجی کو بھی اور پولیٹیکل سائنسز کو بھی اور دیو مالائی یعنی کہ بلکل جو جناب یہ جادو ٹونا اور اس طرح کی چیزیں یہ بھی ان کے ہاں یہ تھا سے چلا نیچرل فلسفرز بھی ان کے ہاں گزرے جنہوں نے کائنات جانور اور پودے پر ریسرچ کی جتنا اچھا ریسرچ اس زمانے میں آج کل کے طریقے کی نہیں ہوتی تھی بلکہ ہوتا تھا وہ غور کرتے رہتے تھے ایک چیز پہ چیک کرتے رہتے تھے کرتے کرتے جو ذہن میں آئیڈیا آتا چاہے صحیح ہو یہ غلط ہو اسی کو پھلا دیتے تھے تو یہی فلسفی ایسے چلتی لیکن وہی سے پھر انسان کو آہستہ آہستہ یہ آئیڈیا آیا کہ اچھا بھائی کو زیادہ وہی سے آیا تھا اور وہی سے پھر مسلمانوں نے بھی سیکھا ان سے اور مسلمانوں سے پھر دوبارہ یورپین نے سیکھا تو آہستہ آہستہ وہ سائنٹیفک طریقے اور وہ بن گئے ان میں اور انہوں نے پھر آگے بہت ڈیٹیل سے سوشل سائنسز میں بھی پھر پولیٹیکل سائنسز میں بھی اور پھر فیزیکس کیمسٹری اور بائیولوجی میں بھی بہت ڈیپس میں انہوں نے کام کیا تو کرتے کرتے ان کا علم اس طرح سے آیا تو یہ بات صحیح حقیقت ہے یعنی اب سے یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں آپ سے دو آزار تین سو سال گزر چکے ہیں تو وہاں پہ یہ زیادہ آئیڈیاز آئیت فیلوسفی کے اور وہی سے پھر یہ پوری سائنس ایسے بنی اس کے اندر اب میں تھوڑی ڈیٹیل میں آتا ہوں کیونکہ یہ ان کی علمی ہسٹری پہ بات کر رہا ہوں اب یہ نیچرل فیلوسفرز کیا کیا چیزوں پہ غور کرتے تھے زمین میں درخت یہ درخت کیسے بنتا ہے کیا ہوتا ہے مچھلی ہے تو مچھلی کیسے بنتی ہے کیسے آتی ہے کیسے بڑی ہوتی ہے یہ غور اس پہ کرتے تھے ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ کیا آتا ہے اور کیا کرتا ہے اندر اور کیسے پھر نکل کے باہر آتا ہے سورج کی گرہن یہ کب ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے زمین کی تبدیلیاں کیسے آتی ہیں کیا چینجز آتی ہیں اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ٹھیک سمجھ نہیں کچھ غلط سمجھی لیکن چلو انہوں نے ایک رستہ بنا دیا کہ جنب ان چیزوں پھر بھی غور کرنے کی ضرور ہے تو یہ نیچرل فیلوسفر سکس ہنڈر ٹو فور ہنڈر بی سی کے زمانے کے دیو مالا میں اور دیوتا کا انکار انہوں نے کیا ہے اور دیوتاوں کے قہر کا رادیہ نہیں یہ خود یورپین لوگ جو ہیں وہ جادو ٹونا اور ان چیزوں پر لگتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ جو بھی زمین میں جیسے جناب کوئی زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی سلاب آ جاتا ہے تو یہ ہمارے دیوتا جو ہے نا ان کا قہر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پہ ہوتا ہے تو آتا ہے تو فیلوسفر نے کہا کہ نہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے زمین کے اندر تب ہی ہوتا ہے ایک ظاہر ہے کہ وہ اس کو ساروں نے تنہی مانا لیکن ایک آئیڈیا ملنا شروع ہو گیا تو یورپین لوگ پھر بھی ادنی جلدی وہ اپنے دیوتاوں کو چھوڑنا انہوں نے اتنا آسانی سے نہیں ہوا لیکن چلو آئیڈیا مل گیا چار اناثر کا تصور یہ اپنے پرانی جو سائنس تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر چیز میں آگ ہوا پانی اور مٹی ان سے ہی بنتا ہے یعنی پانی اور ہوا اگر مل جائے تو یہ ہو جاتا ہے مٹی میں آگ آ جائے تو یہ بن جاتا ہے تو یہ بھی اب دیکھئے کہ یہی دیسے سے پھر کیمسٹری اگے بنی یعنی ابھی ان کے آئیڈیا درست نہیں تھے لیکن چلو انہوں نے مچور کر دیا مچور نہیں کیا لیکن شروع تو کر دیا نا آئیڈیا تو وہاں سے پھر ایسا ایسا سائنس نے آکر بہت ڈیب سے یہ دیکھا کہ جناب کس طرح سے آگ کے اندر کون کون سی یہ اکسیجن کا کیا اثر آتا ہے ہوا کے اندر کیا کیا ہوتا ہے پانی کے اندر کیا ہوتا ہے مٹی میں تو اس سب کو انسانوں نے پھر سائنس میں آکر ریسرچ ہوئی ہے اچھا ایٹم کا تصور یہ بھی خود نیچرل فلسفرز نے کیا اب یہ ایٹم کیا تھا ایٹم یہ تھا کہ سب سے باریک حصہ ہوتا ہے جسم کے اندر جو ہوتا ہے اور وہ پھر آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تب جا کے یہ بنتا ہے تو وہاں سے یہ آئیڈیا آیا آتے آتے اب یہ آج کل جب وہ ایٹم سمجھتے ہیں اپنی فیزکس میں اور کے مسٹری میں تو وہ اب ہمارے سامنے واضح ہوگی تو دیکھیں اس طرح سے یعنی سٹارٹ اس زمانے میں ہوا تھا تو بات صحیح یہ ایک سے لے جائے کہ جس میں ڈھائی ازار سال گزرے تو اس وقت یہ سوچتے تھے لوگ اچھا صوفیسٹائی فلسفرز اس کو صوفیسٹ یہ اس کو صوفیزم کہتے ہیں یہ 450 بی سی سے یہ سلسلہ چلتا رہا پھر 650 تک چلتا رہا ہے سلسلہ جس میں انہوں نے پولیٹیکل سائنسز سماجیات یا آپ کہیں سوشل سائنسز کہہ لیں عمرانیات کو بھی ہم سوشل سائنسز کہہ لیں پھر معاشیات یا فیزکس سوری اس کو ہم کہہ لیں ایکنومکس یہ بھی انہوں نے اس زمانے میں پڑھی زبان و بیان یعنی اس میں جو جو چیزیں ان کو آتے رہے آئیڈیا اس پر کرتے رہے بچوں کو پڑھاتے رہے تکیئے تھا جو سب سے مشہور فیلوسفرز گزنے سکراتی فیلوسفرز جنہیں کہتے ہیں سکرات افلتون رستو یہ تینوں شاگر تھے ایک دوسرے کے تو یہ اس لیے ٹائم فور ٹوئنٹی سیون ٹو ٹوئنٹی 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 اب یہ آپ کو میں پچھلے ابھی لیکچر میں بتایا تھا کہ ان کے نام جو ہے وہ مشہور یہ آتے ہیں سکرات ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں ساکریٹس اصل تو یہ لوگ چونکہ گریس کیا نا تو وہ اپنی زبان میں کہتے ہوں گے یہ ہو سکتا ہے انگریزوں نے کوئی اس طرح سے کر لیا تو اس میں جو بھی ہے جس طرح بھی کہیں آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے تو یہ ساکریٹس سزم آنے کہتے ہیں ایفلتون ہم اردو میں کہتے ہیں یہ لگتا فارسی سے ہم نے سیکھا تو زمانے میں تو اس زمانے میں انہوں نے یہ اپنی جو جو بھی ریسرچ کرتے رہے غور کرتے رہے وہ چلتا آیا ان کے انسلسلہ تو پھر انہوں نے کیا کہ ایک دائیلوگ اور اکیڈمی یعنی انہوں نے زمانے میں بنائی تھی دائیلوگ دائیلوگ کا مطلب ہے سٹوڈنٹس کو اکٹھا کرتے اور کہتے کہ ہاں بھی آئیڈیا یہ اب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال اب ایک سٹوڈنٹ بتاتا دوسرا بتاتا تیسرا اس کو ملاتے ملاتے انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی تھی تو یہ اکیڈمی کا لفظ بھی اسی سے بنائی تو آج کل ہم اکیڈمی اس کو بہت ایک چھوٹی سے کوئی کہہ دھتے ہیں کمرے میں جان کر رہے ہیں لیکن یورپ کے اندر اکیڈمی ایک بڑا ایک اس کی خیسیت ہوتی ہے کہ جس میں علمی طور پر لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے پلیٹو نے یہ پورے اس کے طریقے سکھائیت نسالی دنیا اور یوٹوپیا یوٹوپیا کا مطلب کیا آیا یہ اپنی انگلیش میں پڑا ہوگا یوٹوپیا کا مطلب ہے کہ بالکل آئیڈیال جیسا ہونا چاہیے تو یہ سکرات نے یہ ایک آئیڈیا جو ہے وہ کیا تھا تو ان کو پھر حکومت نے بھی پگڑ لیا کہ یہ کیا کر رہو تم تو بچوں کو ہمارے خلاف بنانا چاہ رہو تو چلو اس کو قتل کر رہو تو سکرات نے یہ کیا کہ اپنے آئیڈیاز کو نہیں چھوڑے انہوں نے خید زہر پی لیا جو دیا گیا تھا اور وہ فوت ہوئے تھے یہ دیکھیں وہ زبانے میں یہ چلا استخراج اور استقراء یہ عربی کے الفاظ ہیں اور اور انڈیکٹیو ریزنگ اب یہ کیا چیز ہے یہ بھی پلیٹو نے انجھ آئیڈیاز پورے دیئے تھے یعنی ایک ہوتا دیٹیکٹیو میتھڈ اور انڈیکٹیو میتھڈ پر سمپل دیکھنے اس سے ہوگا کہ جناب جیسے اگر دیکھا کہ جناب پانی جناب اوپر سے نیچے اترتا تو چونکہ ریزنگ جس طرح سکھی ہے دیکٹیو ہوتی جس میں خود آپ پریکٹیکلی چیک کر کے ریسرچ کر کے دیکھ کے یعنی استقرہ صرف آئیڈیا ہوتا ہے انڈیکٹیو جو ایک صرف آئیڈیا جو آیا پہنچ گیا دیکٹیو میں آپ خود پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا دیکٹیو ریزنگ ہوتی ہے اور آج کل کے زمانے میں یہ دیکٹیو ریزنگ ہی زیادہ چلتی ہے یعنی اس سے پہلے جو کچھ بھی آئے گا وہ تھیوری ہوگی لیکن جب آپ پریکٹیکلی کر لیں گے اور کر کر دیکھیں گے ہمیشہ یہ ہی ہوگا تو پھر اس نتیجے پہ پہنچ جناب یہ ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ ایک دیکٹیو ریزنگ یہ زیادہ عام ہوئی ہے تو مسلمانوں کی بکس میں آپ دیکھیں گے یہ انہی کے میتھڈز کو انڈیکٹیو اور دیکٹیو ریزنگ کو وہ بہت تفسیر سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے میتھڈ جو ہیں مسلمانوں نے بھی لکھے ہیں اس میں بہت سی مقصد منطق جیسے کہا جاتا ہے تو اس میں یہ پورے میتھڈ بتائی جاتے ہیں ہیلین ایزم ایک اس زمانے میں گزرا جس میں متمدن دنیا میں اروج کیسے دنیا بہتر ہو سکتی ہے یعنی یہ وہی تصور تا یوٹوپیا کیسے آ سکتی اس کے آئیڈیا سے اسی بیسس پر لگتا سکرات کو پکڑا بادشاہ نے اور پھر قتل بھی کر آیا سائنی سزم یہ تصور بھی آیا دولت شہرت اور اقتدار سے دوری تو دیکھئے کہ آج کل ہمارے ہم بھی یہ تصور چلتا ہے کئی لوگ کہتے ہوتے ہیں دولت شہرت اقتدار چھوڑو تم بس یہ اے عبادت کی درف آ اسٹوئزم ایک یہ آئیڈیا بھی آیا انسان پرستی کہ انسان ہی سب سے بہتر اب یہ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں آکے زیادہ پھیلا کہ انسان ہر انسان کو عزت دے یہ اصل میں خود دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تقبر نہیں کرنا تو یہ تصور ان کے آن بھی آیا گریس کے اندر پھر اپیکورین ازم یہ کیا تھا اپیکورین ازم یعنی مادی فوائد اور لذت کا عروض یعنی جیتنے ایمیٹیریل ہمیں مل رہا ہے اسے لو اور اسے انجوائے کرو اچھا وہ آتے آتے بلکل ایکسٹریم پہ آگیا یورپ پہ کہ اب جیسے دیکھئے کہ اس کو یہ بھی مختلف آئیڈیاز تھے کہ جو انہی فلوسفر جو یہ پلیٹو کے شاگرد پیدا ہوتے گئے تو ان کے آئیڈیاز زیادہ پھیلتے چلے گئے اگرچہ گریس کی پولیٹیکلی حیثیت نہیں رہی لیکن وہ رومن ایمپائر کا حصہ بن گئے اور وہ ان سے انہوں نے آئیڈیاز رومن ایمپائر میں زیادہ پھلائے اب ہم آتے ہوئے آخر میں شام اور فلسطین کی طرف آتے ہیں ایکسل ایج میں کیا ہوا یہ انبیاء اکرام علیہ مصلاح تھے جو اس ٹائم میں آئے ہیں پہلے تو ابراہیم عساق لوت یاکوب علی مصلاح کا پیریٹ تھا وہ 221800 کے زمانے کے تھے پھر آپ سورہ یوسف اگر آپ قرآنی کی سٹڈیز میں آپ کر چکے ہوں گے تو دیکھا کہ یوسف علی جو یاکوب کے بیٹے تھے تو وہ ایجپٹ چلے گئے تھے اور سارے اپنے پیرنٹس کو اور بھائیوں کو لے گئے پوری فیملیز کو اور وہاں جا کے سیٹل ہوئے اور دعوت انہوں نے اللہ کی پہنچائی اور ایجپٹ دنیا کی سب سے سپر پاورتی اس زمانے پھر بہران آیا تھا کہ جب خود ایجپٹ نے بنی اسرائی جو حضرت یعقوب کی جو اولاد تھے تو ان پہ بڑا ظلم کیا گیا ان کے بچوں کو قتل کیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری معاملہ کیا کہ موسیٰ اور حارون علیہ اس سلام کو اسی میں ان کو نبوت دی اور انہوں نے یہ پورا میسج فراہون کو اور ان کی ملٹری کو پہنچا دیا وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا اور یہ ایک پوری سمندر کے اندر ہی وہ غرق ہو گئے اور وہاں سے بنی اسرائیل کو یہ ہوا کہ یہ پوری فلسطین کا ایریا اللہ تعالیٰ نے خاص طور ان کیلئے کر دیا تو یہ 1042 930 بی سی کا پیریرڈ ہے کہ جس میں سب سے پہلے تالوت صاحب رحمت اللہ نے جن کا ذکر قرآن پاک میں پھر انہی کے داماد تھے دعود علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام یہی مین نبی بھی تھے اور یہ پھر ان کے مین حکومت کو چلاتے رہے اور یہی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنی کیوں دی گئی تاکہ اللہ کا میسج ہر طرف پہنچاتے رہے تو انسانوں کا جہاں جہاں تعلق ہوتا تھا تو یہ اللہ کا میسج پہنچاتے رہے اب یہ ابھی تک جو ہمیں فوسلز ملے تو ہمیں ایج ہمیں ملی حضرت دعود الاسلام کی جس کا ذکر قرآن پاک میں آ اور اس کے لئے اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اب فلسطین کے رئے میں بہت سارے فرنس وہ بنے ہوئے کہ جس کے ذریعے سے وہ آئرن کو کس طرح سے ان کو اُبھال بلکل بلکل ان کو آئل کی شکل بنا کے پھر دوبارہ اس کی بیسس پہ یا تلواریں اور کئی اور چیزیں بناتے رہے یعنی ٹکنالوجی آ دی دریائے فرات سے دریائے نیل کے حدود یعنی دریائے فرات یہ عراق میں اور دریائے نیل ہے ایجپٹ میں یہاں تک یہ حکومت تھیں اور سمندری اور ہوائی جہاز بھی اللہ تعالی نے ان کو دے دی تھے تو اب سمندری جہاز تو ابھی بھی عام ہے ہم کو نظر آتے ہیں ہمیں تو ایک سو سال پہلے ہی پتا چلا ہے لیکن ان لوگوں کو پتا تھے اور وہ اس میں سفر کر لیتے تھے پھر لگتا یہی ہے کہ لوگوں نے کوئی سائنس ٹکنالوجی پہ زیادہ غور نہیں کیا انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور وہ آگیا مسید اقصہ بھی حضرت سلمان کے زمانے میں کہ جاتے ہیں حضرت دعود نے بنائی تھی اور وہیں سے پھر این اسی کے پاس سیکریٹیریٹ سلمان نے بنایا تھا تو یہ جرش علمہ آج بھی موجود انہ رفات میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص معاملہ کر دیا تھا کہ جناب بنی اسرائیل یا حضرت اسماعیل کے اولاد ہیں تو ان کا اسی دنیا میں اگر قوم کی حیثیت سے نیکی کریں گے ان کو اسی دنیا میں عجر ملے اور اگر قوم کی حیثیت سے کوئی غلط ترکت کریں گے تو ان کو اسی دنیا میں صدا ملے گی تو یہ ہوا ان کے ساتھ کہ پھر یہ مسلسل جو یہ تھے بنی اسرائیل کے ان پہ صدا اللہ تعالیٰ نے یہی کی کہ ان کو دوسری قوموں کے انڈر رہا ہے اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اب تمہیں ہمیشہ عیسی علیہ السلام کی امت کے انڈر ہی رہ گئے اور آج بھی ہیں کہ یا تو کرسیان کے انڈر رہے ہیں یا مسلمانوں کے انڈر رہے ہیں آج کل کرسیان کے انڈر رہے ہیں کہ امریکہ کے انڈر ہی اسرائیل رہتا ہے ورنہ وہ چل نہیں سکتا تو دیکھیں یہ صداقہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِبْ تَلَىٰ عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتْمَهُمَّ قَالَ اِنِّ جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ اَحْدِ الظَّالِمِينَ یاد کرو کہ جب اللہ نے ابراہیم کو چند امتحانات سے عزمایا اور وہ انہیں پورے اُترے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والوں یہ اللہ تعالیٰ نے کا تو ابراہیم نے عرض کیا کہ کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ فرمایا نہیں میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں اب قرآن پاک میں اسی کی ڈیٹیل بائبل میں اب اس کی بک احبار میں پڑھ لیں آپ کو بہت ڈیٹیل ملے گی اس میں اس میں کہا گیا ہے بنیسرائیل اگر تم میری شریعت پر چلو گے اور میرے احکام کو ماننے میں محتاط روگے تو میں تمہارے لئے بروقت بارش برساؤں گا زمین اپنے پیداوار دے گی اور میدان کے درخت میں آمن بخشوں گا تم سو گے تو کوئی تمہیں پریشان نہ کرے گا تمہارے پانچ آدمی سو کو اکھاڑ پھینکیں گے اور تمہارے سو آدمی دس ہزار پر غالب ہیں گے یعنی ان کو اتنی اللہ تعالیٰ نے انعیت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کرتے رہے اور نہیں کیے تو پھر ان کو قومی حیثیت سے جوتے بھی بڑے پڑے وہ کیا بتایا گیا اگر تم میری نہ سنو گے میری عہد کی خلاف ورزی کرو گے تو میں ناگہانی دہشت کھلا دینے والی بیماریوں اور بخار تم پر بھیجوں گا اور تمہاری دنائی سلب کریں گے اور تمہارے جان لے لیں گے تم بیکار بیج بوگے کیونکہ ان کا پھل تمہارے دشمن کھائیں گے یعنی تم مغلوبیت میں رہو گے میں تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ گے میں تمہارے اوپر آسمان کو لوہے اور نیچے زمین کو کانسی کی بنا دوں گا یعنی تمہیں ان سے فائدہ آسل نہ ہوگا یعنی یہ ایک سزا ہے جو بائبل میں اتنی ڈیٹیل ان کے بارے میں ہوئی تو یہ آپ دیکھیں ان کی نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پہ جب تک قومی حیثیت سے امن ایمان کے ساتھ رہے اور نیک عمل اور اللہ کا میسج پہنچاتے رہے تو وہ دنیا کی سپر پاور بنے یہ سلمان علیہ السلام کے زمانے میں اور جب انہوں نے انحرافت کیے تو پھر ہمیشہ یہ مغلوبیت کی صدای ان پہ رہی ہے ان کی پوری ہسٹری میں وہاں سے لے کے آج تک آپ سے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جیوز کے لیے کس بری طرح ہٹلر نے مارا ان کو اور پہلے بھی ان کی ہسٹری میں آتا ہے تو جیوز خود بتاتے ہیں کہ جناب ہمارا سب سے ہسٹری کے اندر سگون کا ٹائم وہ تھا کہ جب ہم مسلمانوں کے ساتھ سپین میں رہیں تو یہ خود انہی کی وکس میں ان سے پڑھ سکتے ہیں تو یہ ریزلٹ پھر آپ دیکھئے اس کے بعد کیا ہوا کہ شام اور فلسطین یہ دو سلطنتوں کی علیدگی یعنی انہوں نے انہیں رفات کی ہے کیا کہ دو سلطنتیں انہوں نے بنا دی تھی سلمان علیہ السلام کے بعد یعنی ان کی نسل میں ایک حصہ انہوں نے اس کا نام رکھا اسرائیل اور یہ کونسا ایریا یہ آج کل سیریہ اور لبنان کہہ دیا اور دوسرا ان کی ایک یہودہ ان کی ایک حکومت بنی ہے جو کہ یروشلم اس کا کیپٹل یعنی آج کل کہ آپ کہہ لیں کہ یہ حصہ وہ ہے کہ جو آج کل آج کل اسرائیل ہے جو یہ اس دمانے میں یہودہ انہوں نے قرار دیا تو انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں شمالی سلطنت اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے ایک مشرق شہزادی ایزبل سے شادی کی اور پھر دیوتا کا مندر اور شرق کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت علیاس علیہ السلام پھر حضرت اليسع عموس حوسی علیہ السلام یہ بائبل میں ان کے نام ہے اور علیاس علیہ السلام کا نام تو قرآن مجید میں بھی ہے تو انہوں نے توحید کی پوری دعوت دی لیکن ان کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیا آشوری قوم کاملہ وار اسرائیل تبا ہوگی یہ سیون ٹوئنٹی ٹو بی سی میں ہوا جنوبی سلطنت یہودہ ان کے انحرافات ہوئے لیکن تھوڑے دیر میں ہوئے تو شرق اور بد اخلاقی عمل کرنے لگے تو حضرت یسیع اور یرمیہ علیہ السلام نے دعوت دی تو آشوری قوم کو پھر حملہ ان پہ بھی ہوا اور سکس ہنڈرڈ بی سی میں یہ بھی تباہ ہوئے تو بابل کے غلام بنے اور ان کو غلام بنا کے ایران میں ساری اراک میں بابل کے ایریا میں ان کو رکھا تو اس سکت حزقیل اور دانیال علیہ السلام نے پھر ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کی اور وہ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سائرس آزم یہ وہی جو ایران کے بادشاہ یہ ایران میں انہوں نے فتح کر لی تو پھر انہوں نے ان کو آزاد کیا کہ جو جا کے پلسطین میں رو اور تب حضرت عزیر علیہ السلام نے دعوت دی اور وہاں انہوں نے تورات پوری تفصیل سے دوبارہ لکھ کے ان کو سنائی پوری تو تب ان پہ وہ ٹھیک لوگ آگئے پھر کچھ عرصے بعد پھر انہ رفات انہوں نے کیے پھر کے بن گئے لڑائی جگڑے ہوئے تو آخری حضر زکریہ اور یعیہ علیہ علیہ السلام آئے ان دونوں کو شہید کیا اور انہیں کے یعیہ علیہ السلام کے قزن عیسی علیہ السلام تھے ان کا میسیج تھا اور یہ تب بھی ایمان نے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو پھر وہاں سے اپنے پاس لے آئے اور پھر بیچ میں یہ ہوا کہ ان پہ پھر مسلسل سزا یہ قرآن مجید میں آپ کو سورة و نسا میں پڑھیں گے کہ جس میں کہ اس طرح سے ان کو مسلسل اس کے بعد مغلوبیت کی صدا ہی رہی ہے اور آج تک ہے یہ وہ یہ کہ جیسے پچھلے عرصہ میں ہٹلر نے کی ان پہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھی یہ مغلوبیت میں آئے صحابہ کرام کے انڈر بھی مغلوبیت میں رہے پھر وہ خوری وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے ساتھ ہی ہمیں سکون ملا ہے وہ بھی سفین کے لئے تو چلو یہ رہا لیکن پھر خود کرسٹنز کے ہاتھوں کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان آئے تھے تو انہی کے انڈر ہی رہے تو ان کی اسٹری انہی کی بکس میں پڑھ لیں تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا تب آپ کے ذہن میں جو سوال ہے میرا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ یہاں تک کی سٹڈی ہماری چلتی چلتی وہ ون تھاؤزنڈ ٹو زیرو تا کپ کہہ لیں یہ پیریڈ ہم نے پڑھ لیا ایک ہزار ساتھ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے حضرت عیسیٰ اسلام سے لے کے انسان کے کیا معاملات رہے سکس ہنڈرڈ ٹین تک یعنی چھے سو سال کے اندر کیا ہوتا رہا تو انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے جزا کر لو خیر وحسن الجزا